اسلام علیکم 47 نیوز ٹوڈیو میں خوش آمدید میں ہوں افضا فاروق سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائن ایس پی کینٹ اویش شفیق کے ہدایت پر ڈکیٹ گینگ کے خلاف پولیس ان ایکشن ایس اے چوہیر کی پولیس ٹیم کے ہمراہ کاروائی ڈکیٹی چوری کے چالیس مقدمات میں ریکارڈی آفتہ دو رکنی احمد علی ڈکیٹ گینگ گرفتار ملزمان میں سرغنہ احمد علی اور خدا بک شامل ملزمان سے موبائل فونس چار موٹر سائیکل نکدی دو پسٹول اور گولیاں برامد ایس پی کینٹ اویش شفیق ملزمان کا مختلف علاقوں میں گن پوائنٹ پر وارتاتے کر کے فرار ہونے کا اعتراف ملزمان کے خلاف مقدمہ درچ مزید تفتیش کے لیے انویسٹیگیشن کے حوالے ایس پی کینٹ کی ایس اے چوہیر راؤن نائم اور پولیس ٹیم کو شاباش جرائم پیچ آفرات کے خلاف بلا امتیاز کاروائیاں جاری ہیں بات کرتے ہیں زلہ خوشاب کے نواحی علاقہ بجار کی جہانتائی ڈاکٹر رمضان نے ملک حیات توانا کے ساتھ لاکھوں روپے کا فرارڈ کر ڈالا متاثرہ شخص نے میڈیا کے ذریعہ تانہ میں توانا کے ایس اے چوہ ڈی پیو خوشاب آئی جی پنجاب اور آلہ حکام سے مدد کی اپیل کر ڈالی اہل علاقہ کا بھی شدید احتجاج متاثرین کا کیا کہنا ہے جانتے ہیں اس ریپورٹ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرانا ہے حاجی خان محمد صاحب میں اس محلی دا مقیمہ ہوں اس ساڑا بچہ جی بہت شریف آدمی شہر دا وڈا مالک ہے جی ساڑے پینڈ دا سب تو وڈا مالک ہے ساڑا بچہ محمد حیات ہے شریف فیملی دا بچہ جی اتھے غریب لوگ آن دین انہوں نے خالی ہاتھ رہی موڑ دین ایسی فیملی ہے پور پینڈ دی جتنیاں غریب فیملیاں کوئی اس گلدیاں گوا ہے انکہ کوئی غریب ہوئے بھک ہوئے اس گاری تو اسنو خوراک مل دی عزت کر دین بیوان دی شادیاں ہوئیں تو انہوں دی خزمت کر دین دی دوسرے پینڈ دا ڈاکٹر ہے ڈاکٹر بنویا جی اتھے بیڈیکل سٹور بنویا جی محمد رمضان ہے اس دنہ اس ساڑے بچے دا دوست دا جی دوست دویں رل کے گڈیاں دا کاربار آپنا علیدہ علیدہ کریں گے ساڑے بچے نے گڈیاں لیا انتے اسنو کاغذ دیتے ہیں نمبر لمان بازتے اس بچے ساڑے اپنے کاغذ چانڈ ہیں انتے اس جلدبازی کی تھی دے کاغذ لیا بے میں محمد حیات ہوں دے سا کاغذ بنا کے ساڑے بچے دے خلاف تھانے درخواست دے دیتی کہ میرا اکی لاکھ کے ساڑے ایک ہی ستیرہ دار اس دینا اکی لاکھ ستیرہ دار روپے اس دینا اس گلدی ایسا شاہد آن آن ایسا نالے مان دے آن ایسا گواہی دینیاں اگر سارا بچے جھوٹا ہوئے تو آن ایسا یارہ گنہ جرمانہ دینیاں یارہ گنہ جرمانہ ہی دینیاں اگر سارا بچے جھوٹ ہوئے لہذا ساری ایسے چھو تھانا میٹھا ٹوانا ڈی پیو صاحب آج جی صاحب نے درخواست دے کہ اس بندے نو سزا دیتی بننے اس نو اتنا سبق دیتا بننے کہ تاکہ کسی غور غریب نہ لیجے جو فراد نہ کر سکے اس حافظ سے زور پورے اہل علاقہ پورے پندھال دیتا اس حپیل کرینے آج جی صاحب ڈی پیو صاحب تھانا میٹھا ٹوانا صاحبنا کہ سانو انصاف ملے ڈی پیو صاحب آج جی صاحب میرا نام نوردین ہے تو میں یہ ملک آجات میرا قزن ہے تو میں اس چیز کا شاہد ہوں کہ محمد رمضان ڈاکٹر جو بنا ہوئے اس کے ادھر میڈکا سٹور بھی اور اس نے اس کے ساتھ فراد کیا اس نے اس کے پیسے وہ کہتے ہیں میرے اس نے پیسے دینے اکی لاک ستر ازا لیکن میں اس چیز کا گواہ ہوں جہاں بھی کوئی گواہی کی بلائی کا میں اس کے لیے جاؤں گا تو وہ سارا اس کے ساتھ جھوٹ کر رہے ہیں فراد کر رہے ہیں اس نے اس کے پیسے نہیں دینے بلکہ اس نے اس کے پیسے دینے تو اس چیز کی لیے جو ہے نا میں شاہد ہوں تو جہاں بھی میری ضرورت پڑے گی تو میں آؤں گا گواہی دینے کے لیے براہ میربانی ڈی پی او صاحب سے آئی جی سے میری اپیل ہے کہ اس ملک محمد حیات کو انصاف ملنا چاہیے اور اس کو انصاف دلانا چاہیے تینکو اسلام علیکم میرے نام محمد حیات کے بارنا فیب جنہ میں تلق رکھتا ہوں میں ایک زمیندار گھرانے نہ تلق رکھتا ہوں میں ایک زرہ فشاب دی چھوٹے جگہوں ہیں بجار میں اتھے اپنا زمیندار ہوں اپنا خود مختار ہوں میرے نال ڈاکٹر رمضان ہے اتھے ساڑی گرانج رہاں دا نال پنجا گھرانے اتھوں اتھے بجارتے آیا وہ کافی عرصت میں کاروبار کر رہا ہوں میں گھڑییں شایدی رہنا ہوں میں لے کے دیں دائیں میرے اپنے پیسے دیں دیں اس میں جھوٹے سٹام بڑھا لیا جھوٹے سٹام بڑھا کے میرے گھڑییں دے اس کاغت رکھ رکھ رہا ہے اس آقا جی میرے اکی لاک سترہزار روپای دے میں تنکاغت بڑھا کے دے ساں میرے آئی جی صاحب نال ڈی پیو صاحب نال ایک گزارش ہے ہے میں نے داد درسائی کیتی جایا میں نے انصاف ملنے چاہیے اور مرے ٹوانہوں نے میں نے انصاف ملنا چاہیے میرے دیکٹر مدار بہت زیادتی کر رہا کیوں نے قانونی کاربائی قانون دے مطابق میں نے انصاف کرنا چاہیے میں نے جھوٹ فرار لار میں نے نے کاغت میں چاہیدیں اور قانونی کاربائی دے خلاف کرنے چاہیدیں